موسیقی 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 اسلام علیکم سٹوڈینٹ ہم ایم جی ٹی فائپ زیر اپنے کلیکچی نمبر سے ہمارے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو فرسٹ ہمارے پاس ہے کہ ایچ آرام ان چینجنگ انوائرمنٹ ہمارے پاس جو کہ انوائرمنٹ کی ایچ آرام میں جو انوائرمنٹ میں چینجنگ بغیرہ اس کے بارے میں دیکھتے ہوں چیلنجز کون کون سے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس یہ تری پوائنٹس ہیں جو انوائرمنٹ چینجنگ یہ موسٹ مدر ہم نے یاد رکھنا ہے یہ ایکسٹرنل چیلنگز ہوتا ہے جو ایچ کو فیس کرنے پہتے ہیں ۸ۃۃۃۃس۶ سے ۸ۃۃۃ چلنجز ہوتا ہے جو آپ نے دیکھ رہنے یہ اس کے اندر ہمارے پاس جو کہ ریپیٹ چینجنز آ سکتی ہے انٹرنیٹ کا انقلاب آ سکتا ہے ۸ۃۃۃۃۃس سے ۸۟ۃۃۃۃۃۃ ہو سکتی ہے ریجسلیشن انولونگ وار فیملیز رولز انڈ سکل سارٹری جو سکتی ہے ان اندر جو سروس فاکٹر ہوتے ہیں جو آؤٹسائٹ سے جو آرگنزیشن کو جو آئیس کرنے پاڑ سکتے ہیں چیلنجز اگر ریپر چینجز آرہیں ٹکنالوجی کے اندر آؤٹسائٹ تو پھر کیا کر رہے ہیں آرگنزیشن کو اپنی ان سیڈ بھی چینجز بھی تکنالوجی کے مطالعے کا اپنی اندر بھی چینجز لانے پڑتی ہیں جو بھی آؤٹسائٹ جو وارک ہو رہ ہوتے ہیں جب چینجز ظاہر ہوتے ہیں تو آرگنزیشن کو آؤٹسائٹ جو چینجز ہوتے ہیں ان کو ان کے اوپر میں نظر رکھنے پڑتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے آرگنزیشن فوران کرنا پڑتا ہے اس کے مارے پر سکس امورٹنٹس ہیں یہ اپنی یاد رکھنا ہے کہ کون کون سے ہیں ایک مارے پر ریپر چینجز میں آپ کو بتا چک ہوں وارک ڈیورسٹری ہے گلوبلائزیشن ہے لیجسلیشن ہے ٹکنالوجی ہے والوینگ وارک فیملی ر خواہر ہوا ہے اور اس طرح کے ریکے بیٹنچے ریپر چینجز ریکے بھی میں نے آپ کو اہتا چک ہوں جس طرح دن بھی دین یہا ہے کہ آپ کو پتا ہے تکناللوچی اللہ نھانس ہو رہی ہے اور ہم کو کholdی کو چینج ہوری ہے تو ہمیں بھی ٹکنالوجی آڈاپٹ کرنی چاہیے اگر آپ اپنی تکنالوجی اس کو ڈاپٹ نہیں کر رہیں نیو تکنالوجی کو تو اپنی ارگنزیشن کو ہشتے ہوں اسی طرح försö دیوٹسی ولیس دوت ہوتی ہے اس میں بہت سارے چینجز ہم کو فیس کرنا پڑتے ہیں اس کے کارڈنگ ہم اپنی ارگنیزیشن کو بھی رن کر سکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کو بہت سارے چینجز آؤٹسائیڈ سے فیس کرنا پڑتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ہم نے اپنی ارگنیزیشن کو سیٹ کرنا پڑتے ہیں اب ہمارے پاس ہے گلوبلائزیشن گلوبلائزیشن امن کی گلوبلی آل آور دی وائر فارم کے اباؤٹ رن کرنا پڑتا ہے کہ ارگنیزیشن میں چینجز کرنا پڑتے ہیں فارم جو بھی ارگنیزیشن کے ٹکنالوجی کے اندر چینجز آ رہی ہیں وہ ہمیں کیا کانیتی ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے اور ہمیں بھی اسی ابراد جو کنٹری ہوتی ہیں ان کو مطابق ہمیں اپنی جو کے ارگنیزیشن کو رن کرنا پڑتا ہے اس طرح ہمارے پاس یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ایزا مسکیوز یہ کیا ہوتے ہیں اب ہمارے ارگنیزیشن کو کورٹ سے دور رکھنا پڑتا ہے اوائیڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہماری جو رپوٹیشن ہوتی ہے کمپنی کی وہ خراب نہ ہو اس طرح ہمارے پاس ٹکنالوجی ہیں ٹکنالوجی کو میں نے آپ کو بتا چکا کہ ٹکنالوجی اب جو کہ دن پر دن جو کہ چینج ہو رہی ہیں اور سکلز جو ہوتی ہیں لوگوں کے پاس جو کہ اتنی کافی نہیں ہوتی ٹکنالوجی کی مطابق ہمیں جو اپنی سکلز ہوتی ہیں اس کو بھی ٹائم ٹائم چینج کرنا چاہیے لن کرنا چاہیے نیو ٹکنالوجی کے ساتھ تاکہ ہم اپنی ارگنیزیشن کے اندر کسی کمپنی کے اندر اچھے سارا کردار ادا کر سکیں ایوالوی وارک اینڈ فیملی ڈال ہے فیملی ڈال کو مطلب وومن فیس تا دبر برڈن جو عورت ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں وومن ان کو کیا کرنا پڑتا ہے دبر جو وارک کرنا پڑتا ہے برڈن انہیں فورٹی ٹو آر کام کرنا پڑتا ہے برڈن کے فیملی فرنڈلی اب جو کہ مور اور مور کمپنی جو ہیں وہ انٹریڈیو سن کروا رہی ہیں وہ کیا کروا رہی ہیں فیملی فرنڈلی کروا رہی ہیں پروگرام کرانی ہیں کہ جو کہ ہمارے جو کمپیٹیٹیو ایڈونٹیجز سے ہوتی ہیں ان کو لیبر مرکیٹ کے اندر وہ ان کو دے سکیں اور اس پروگرام کو مطلب ایچ آر جو ہے وہ کمپنی جو کہ وہ ایڈیو کاری ہیں اور ریٹین کر رہی ہیں بیس کوالیفائیڈ امپلائز کاری ہیں میل ہو چاہے وہ فی میل ہو اور ان کو کیا کر رہی ہیں وہ پی آف کر رہی ہیں اب آپ پر آفرنگ چائلڈ کے اس طرح اب دیکھیں کہ دے فارم ہف سٹارٹی ٹو چینج دے پولیسیز ان آر ریڈی سی انگین ایز ارزیفو میر کے پولیسیز بھی چینج کر رہی ہیں اور آفرنگ کر رہی ہیں چائلڈ کیر اینڈڈر کیر ریفرنس سیرویسیز اور اس کے ساتھ سا وہ فیسیلیٹیڈ کاری ہیں وومن ورکل کو اور اس کے ساتھ انٹریڈیوز نے کرا رہی ہیں آلٹرنیٹیو سکیجولنگ کاری سکیجولنگ جو کہ سکیجول ہوتا ہے وہ بھی چینج کا آلٹرنیٹیو اس کے کاری ہیں اپلائی کی کچھ یو فلیکسبلٹی جو ان کے کام کے اندر جو کہ آ سکے میں ان کے وہ اس طرح کروار ہیں کہ وہ چائلڈ کے ان کے جو بھی وومن کے جو بھی بین کے چائلڈ ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے ان کو جو کہ چائلڈ کیر ہو گیا یا ایلٹر کے وغیرہ میں اندر بین کے ہوتاں تاکہ ان کو دیکھ باک آ سکے اور جو وومن ہوتی ہیں وہ جو کہ اپنی جو جاب یا بارک جو کار سکے ازلی امار بس سکیل سارٹیج اینڈی ریز آف دی سرویس جو کہ سیکٹر ہوتے ہیں سکیل سے آپ کو انفرشنیٹری پتہ ہوتا ہے کہ جو ہوتے ہیں جو adventurous گ業ہ پنا سکے جناب پỉleg جو ہوتی ہے فل کری فل ہو چکی ان کے لوگوں کے پاس زیادہ جو بھی یونیورسٹری شرہ میکرہ رہا ہے جو بھی من صعدت بنے مسائل وہ یونیورسٹری حالی جو آف دی between dont out ہوتے ہیں جانس کے پاس سکیل اللہ ایس طرح ہو رہے ہیں که اسی پہلے جوはは فیلم ومیں جوس پہوم ہے بہت سارے دفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ہے ارگنیزیشن چیلنجی ارگنیزیشن چیلنجی کا مطلب ہے اس کو انسائیڈ جو کہ ارگنیزیشن انسائیڈ چیلنجیز وغیرہ فیس کرنی پڑتی ہیں یہ اس کے اب ہم ایک سوان بی ون دیکھ لیتے ہیں کہ ایچ ایس پیسی انفلونس ان ارگنیزیشن کمپی کمپیٹیٹر پوزیشن اس کا ایک کنٹرولنگ کاسٹ کمپیٹیٹر پوزیشن اس کا مطلب ہے کنٹرولنگ کاسٹ کا مطلب ہے کہ جو بھی ہماری کمپیٹی ہیں وہ جو بھی پروڈکٹ بنا رہی ہیں ایک تو اس کی پروڈکٹ بنا رہی ہیں ایک تو اس کی پروڈکٹی ہوتی ہے وہ اچھ ہونی چاہیے بہتر ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پروڈکٹی جو انہوں نے بنائی ہے پروڈکٹ بنای ہے اگر اس کی پروڈکٹ جو انہوں نے بہت ہائی رکھ دیا ہے اس پیٹو جو کمپیٹیٹر ہے اسی پروڈکٹ بنا کے اس کے الٹرنیٹر پروڈکٹ بنا کے اس کو جو کہ ڈاؤن پرائس کے اندر جو کو سیل کاری ہے تو اس طرح کیا ہوگا کہ جو کمپیٹیٹر ہمارا ہوگا وہ ارگنیزیشن کے اندر جو کہ وہ ہائی لیون پر چلے جائے گا لوگ جو جو کسٹمار ہوں گے وہ سارے اس کمپیٹیٹر کے طرح موو ہو جائے گا ہم کو اس بات سے فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے ہم جو بھی پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنی پروڈکٹ کی پرائس کو بھی اتنا نکھنا چاہیے کہ اپنی گراؤنڈ ایٹلیس اتنی ہونے چاہیے ہمارے کمپیٹیٹر کے ایکل ہو یا اس سے کام ہو اور اب ہمارے پر ایمپرووانکوالٹی کے معلوم ہیں کہ ہم اپنی جو کامپیٹیٹر ہوتا ہے اگر ہمارے کمپیٹیٹر ہوتا ہے اس میں کہ ہم ہم بہت قوالٹی اور ایسی محسومی کا ایک بہت سے بہتر بنا سکتے ہیں اگر ہمارے مقابلے میں کوئی کمپیٹیٹر ہے نہیں تو کیا ہوگا ہم اپنی قوالٹی کو بہتر بنائیں نہیں سکتے تو ہر ارگنیزیشن کے لیے کمپیٹیٹر ہونا ضروری ہے اب آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوگی کمپیٹیٹر کا مطلب کہ اگر آپ نے ایکو فورس دیروان پڑھی ہے تو آپ اس لیے کمپیٹیٹر کا پوائنٹ پر کر سکتے ہیں اگر نہیں پڑھی تو میں آپ کو بھی جسٹ ویدن سیکنڈ جو کہ میں آپ کو بتاؤ تو کمپیٹیٹر کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سیکنڈ سیزن چالا ہے سمجھا تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوک اور پپسی ہیں آپ دیکھ لیں کہ کوک جو ہے کہ اس وقت جو کہ وہ سیل ہو رہی ہے وہ ون انڈ سیمٹری یا ایٹی رپیس کی اور جو ہمارے پاس پپسی ہے وہ ہمارے پاس ہو رہی ہے ون انڈ سکسچ رپیس معنی کے کوک ٢ٍ٠ رپیس وہ ہمارے پاس زیادہ ہے اور تم پپسی ہے وہ مارے پاس ٢ٍ٠ رپیس کام ہے جو ایک دوستے کے مقابلے میں ہیں جو کمپیٹیٹر کے مقابلے میں ہے کونکہ ہمارے پاس ہیچ رنگ پیس زیادہ ہے اور پیپسی کام ہے تو 2 ہیچ کسٹمر ہیں جو ساکتے ہیں وہیچوں سے زیادہ سے ملان کریں گے کہ ہم پیپسی نہیں پیپسی لیں کمپیٹیٹر کے فیملی سے ملان کرتے ہیں اور ایکیز کے زیادہ ایکیزیز کے فیملی لیٹمو maintain کزر رنگ پیسی قیرہ رہا ہے تو وہ کہا کہ میں دیفنی پیس ہوتی ہیں وہ اس کو چیز کو لیتے ہیں تو وہ ہمارے پر کمپیٹریٹر کراتے ہیں اگر جس چیز پروڈکٹ کی پرائس ڈاؤن ہوگی لوگ اس کی طرف موپ آجیں جس طرح کشمیر آئل ہو گیا آبد ہی ہو گیا یہ تمام کشمیر کی جو ہے اس ٹائم جو کہ سیون انڈر کے راؤنڈ بورٹ ہے اور جو ہمارے پاس اجواق ہو گیا یا ہمارے پاس آبد ہی ہو گیا یہ اس طرح کی جو بھی گئی ہیں یہ تمام کشمیر کے لیتے ہیں تو لوگ کیا کر رہے ہیں زیادہ اسی کو لے لیں من پسند ہو گیا گائنگ کی ہو گیا تو اس طرح کی جو گئی ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ ورکنگ رہنس فیملی بلانگ کر رہے ہیں وہ لے لیں آئی اوپ یہ آپ جو کہ فگر آؤٹ کر رہے ہو گئی ہوں گے کہ میرے پوائنٹ کو کمپیٹیٹر کا کیا معنی ہے اب ہم جاتے ہیں کہ جلدی جیے رموو کریں لیکچر کو اینڈ بھی کرنا ہے کریٹن ڈسٹنگٹ کائپیبلٹی کائپیبلٹی کے معنی ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی کائپیبلٹی یہ ہو کہ جو بھی ان کو کوئی تاسک بغیرہ دیے جاتا ہے وہ اس کو پرفارم کر سکتے ہیں اب مہن پاس ہے کہ ٹھیک ہوئے ہیں ہم سکیوز کے لئے حال سے امپورٹنگی ہے اپنی لائن جو ہے کہ ریڈ آر کا لینی ہے اس کا ابلیویشن ہوتا ہے ٹوٹر کوالٹی منیجمنٹ کرتی ہے ہمیں اپنی آپ کو بتا چکا ہوں ریسٹرکٹنگ ملو بے کانیمرا فارم آر چنگیں دیر بی فنکشن آر پر فارم ٹائم پریشر ہمیں جو کے ریسٹرکٹن بغیرہ جو اوپر جو لگا سکتے ہیں ریسٹرکٹن بغیرہ مدبوت جو بھی ڈکارپٹ ہیں جو بھی ہم نے ریسٹرکٹنگ آپلائی کرنے ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے اس طرح ہمارے پاس ہمارے پاس یومن رسورس منجمٹ ڈی ایچار ایم ہے ایجر و ارگنیزیسر اور جونیا ایسی ایچی ہر ایم مینجر ہوتا ہے ہر ایم یہ تقصیل آبکہ زندگی اور ایسی تکلی ان شخصیل کاکہ ہوتا ہے ایسی تقصیل آبکہ ہی ایسی ہوجارہ رسول کے ایسی چیزیں اور ہر ایک پر مانگ رسول کے لیے جاتی ہیں اگر آپ اوٹسائیڈ پروائیڈر آپ اوٹسائیڈ پروائیڈر کو سروس دے رہے ہیں تو وہ اوٹسورسنگ ہوگا اس سے جو کاسٹ ریڈکشن اینڈ کوالٹی جو امپروو ہو جاتی ہے اپنی یہ یاد رکھنا ہے بینیفٹ انکلوڈ اس کے اندر دو چیز ہوتے ہیں ایک کاسٹ ریڈکشن ہو جاتی ہے اور کوالٹی امپروومنٹ ہوتے ہیں اگر آپ اوٹسائیڈ چیز دے رہے ہیں لائن لائن منیجر ہمارے پاس یہ آپ کو پانچھے نمور 1 یا 2 میرے خیال سے کہ لائن منیجر ہوتا ہے جو سپروائیڈر ہوتا ہے جو کامگارہ کاریواتے ہیں جو کامگارہ کاریواتے ہیں سپروائیڈر بغارہ وہ لائن منیجر کرواتے ہیں دی سنٹرلائزیشن کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایتی ٹاپ اینڈ ایت لوگ یہ ٹاپ سے ایمپلیمنٹ ہوکہ لائن لیور تک جاتی ہے دی سنٹرلائزیشن اور اگر وہ اپنے چندرلائز ت decided to convert thành اگر وہ آن مده لئے ہوتا ہے وہی اائنی رئیع کردیاں دوائے چلئے ہے پیواتے کام کر رہا رہا تو ہمارے پاس دی سب آل ری Franc اس کے ایمپلائی کو انپلائی اور اب وجود کام کرنا شاہیے میرا کیسی ایک پس آئر ہے dist ce ambience توہ اے مکنے پس کو بخش دکت جو ہمیں دیکھ میرا سکار لائن اس طرح ہمارے پاس دیکھ لیتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی کیا ہوتی ہے پروڈکٹیوٹی جو ہیں ان کو پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں یا پروڈکٹیوٹی کتنی ہائی ہے اگر اگر ایمیج زیادہ ہوگا اچھے سے کام کریں گے پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی پروڈکٹیوٹی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے چاہیے جو پی لیبر وغیرہ کام کر رہی ہے جو ہم اس کو موٹیویٹ کرنے چاہیے لیٹکٹر سے دیکھیں تاکہ وہ اچھے پروڈکٹیوٹیو کر سکیں اس طرح کیا اپنے دکھ سکھ لیٹکٹیوٹی وگلی آڈکٹیوٹیوٹی کو انکتہی ہے سک ور اللہ تکٹیوٹیوٹی بجاتی ہے لیٹکٹر لیٹکٹر لے ننے کے لیکن آپ کو میں ملک سکتے ہیں جو پورڈکٹر لیٹکٹر کام کر رہے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں جو پر ایو ملک کے کام کام کروں کا رہا ہے ان کو پر اگرانی کرنا ان کی سپروائزنگ کرنا تو دیکھنا وہ کس طرح کام کر رہے ہیں برین ڈرین کا مطلب ہوتا ہے برین ڈرین اکرز وین جب ایجوکیٹر جو پرسن ہوتے ہیں پروفیشنل ورکر لیو اپ پلیس آر اچھا برین ڈرین کا میں آپ کو جس بتا دیتا ہوں کیا تو برین ڈرین وہ پرسن ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ لیگتے ہیں ارگنیزیشن کا اندر جو بھی سکل ورکر کام کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہتے ہیں دوسری ارگنیزیشن مارے اس کو آفر دے دیتے ہیں کہ اگر وہ مین کی ایک لاکھ سیڈی دے رہا ہے تو جو اس کے جو آفر کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو وان لاکھ تھرٹی آزار روپیس دے دیتا ہوں یا ڈیڑھ لاکھ روپیس دے دیتا ہوں آپ میرے پاس آجئے تو آپ دیکھیں آپ اس کی اوپر نیل سے کریں کہ کیا وہ پرسن وہ ایک لاکھ لے رہا ہے وہ کیا کر رہے گا ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ جو سکیل ورکر ہوتے ہیں ہمیں ان کو بچائے ان کی جو سلیلی بقیرہ ہوتی ہیں ان کو انانس کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو پیکچیز وغیرہ دے کر ان کی پرموشن کر کے اپنی ارگنیزیشن اندر رکھیں تاکہ وہ اچھا اچھا پرفارم کر رہے سکے اور جو سکیل ورکر ہوتے ہیں وہ ہماری ارگنیزیشن کے بہت ہی فیدہ ماند ہوتے ہیں وہ جتنا بھی ہماری ارگنیزیشن ہائی لیور پہ جاتی ہے وہ جو سکیل ورکر کام کر رہے ہیں انہی کی وجہ سے جاتی ہے یہ بھی برین ڈرین کراتا ہے ہمارے پاس ہے برین ڈرین کا اپس ٹو 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 پوائنٹ جا رہا ہے اگر کوئی بھی کمپنی کا ارگنیزیشن ہمارے کار رہا ہے اگر اس کمپنی سے کسی اور کمپنی والے اس کو آفر کرتے ہیں کہ آپ میرے پاس ہمارے پاس آج آپ کو اتنی مین کے پیکچز دیں گے اور ان پرموشن وغیرہ ہمارے پاس کرتے ہیں اور اور ان کو جو اکاملیشن بھی دے دیتے ہیں وہ لوگ جو ہیں کہ وہاں سے موک آ جاتے ہیں ایتھکس ایتھکس کا محلوب ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح ہمارے پاس جا جاتے ہیں اب ہمارے پاس جاب انسلکوٹ یہ کمپنی اگر ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے تو وہ جو امپلائیمینڈ کو مین کے کمپنی اگر کر دیتی ہے آپ کمپنی سے چاہیے ہیں مین کو کھاتے ہیں جو کہ لوگ جو کمپنی کے لے آف ہوتے ہیں مین وہ اچھی طرح کام نہیں کر رہے تو ان کو جب بھی کمپنی ڈاؤن چاہی جاتے ہیں وہ ان کو موک کر دیتے ہیں آپ میچنگ پیپل میچنگ پیپل کس طرح پیپل کو ہم نے پیپل کو کس طرح ٹرائک کرنا ہے کرنا ہے بیسٹ ہیں جو ہمارے جو فرم کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں ہمارے جو آپ کے ایڈیوکیشن میں آئیں اور ورک کریں اب مرفس ہیں کہ ورک پلیس ہوتے ہیں ورک ٹائم ہے سینڈر آف لیمک ہے دیویسٹی ہے کہ او ڈیویل اٹری کی ہوئی ہے آپ نے پڑھ لینا ہے ایک دفعہ ایڈیوکیشن ہے ایڈیوکیشن تو مہت سے ضرورت ہے ورک ٹائم ہے جو فکس ٹائم ہوتا ہے ایڈیوکیشن کا سینڈر آف لیمک ہے ان کا جو لینے کا سینڈر ہوتا ہے ملکک کھا ہے ایڈیوڈیوم سے ورک ٹائم ایڈیویل اس کے اندر پڑھ لیمک کریی ہے ورک ٹائم کے اس کے اندر پڑھلٹی کو ایڈیوکیشن کو آپ کو اپریوڈ کرنا ہوتا ہے ایڈیوڈیوڈیوم کے اندر چکہ پڑھ لیمک کرو کرنا ہوتا ہے اب ہم لیکچر نمبر ایڈ تار موگ کر رہے ہیں ہمارے پاس ہے کہ وارک فورس ڈیفرسٹی کیا ہوتا ہے وارک فورس ڈیفرسٹی ہر اپلائی کی تنگز وغیرہ جو ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وارک فورس ڈیفرسٹی is one of the external یہ ایک ایکسٹرنل چینج ہوتا ہے اور جو لیفر کرتا ہے پیپل کو جو کہ ڈیفرنٹ بیک اراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں جس طرح ریس ہو گیا جنڈر ہو گیا ریلیجن ہو گیا اور ایتھکس ہو گئے ان کے بٹ جو کہ دواز ک کام실 کا ت فرائمی نمی بھی ریعہ وارک فورس ڈیفرسٹی ح adjacent chair درتر دیورگ راتی لیکن انہوں کی ٹھیں گیا اور جو ہوتا ہے چاہے ان کے اسی نورے ہو گیا حصیوں کو ب significa اگر چیز ریلیجن وغیرہ وربیفرنٹ کامہ نمی ہم اور ہم تو Auch Gold اicient 함께 ؟ این آج کاری全ня خوبصورات دیورسٹی رہی تھی اگر رہن سکروں سے آئی بھی ڈور کریئر ریلیجن کلچر ہے ایسے مدرم اس پر سوچنے درمیگرینٹ جا ہم دیکھتے ہیں جو مدرم راتے ہیں جو ایمیگرینٹس ہوتے ہیں وہ پر منتی فارا برشったی چین میں رہ 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 رہتے ہیں آٹا آف کنٹری ہم ہمارے پہ سے ایتھیکل گروپ ہوگی ہوتے ہیں اس میں جو ریشیل آئی کے زیادہ ایتھیکل گروپوں کے اندر لوگ جو اس کے اندر شرک فار سے پیس کی اب سٹیروٹائپس آپ 요�رکس پر رہتے ہیں کہ تن McCarthy میں tres رہا ہوتا ہے کسی کو کسی شدیل über رسول کو اگر کسی کے سکنگ جو بلاک دعا تو کرنے لئے گا کرنے لئے گا کسی جو کسی کا ٹنا ہو کریں گے جو جو ریٹائرمیٹ ہو جاتے ہیں جنڈرぎون مورن بیزنس جنڈرل مومن جو ریپریزنٹ کرتی آرموست 11.9% ہے اس وقت 9 بلئے مومن جو کہ اپنا بزنس جو ہے رن کاری ہوتی ہیں اس طرح کے سام مین اور مومن جو کہ ریڈ چلٹرن آؤٹس ایڈ آف تا ویڈ لاک ہوتی ہیں ایڈوکیشن کو معلوم ہے کہ یونیٹس ٹیڈی بھی کمی آر بائی پولر کنٹری ویڈ رگار ایڈوکیشن ایڈوکیشن کے ساتھ اہم جو اسٹوڈنٹ جو کہ گریڈویشن کار کرنے کے لئے انکر پاس سکل ہی نہیں بہتی ریئر سٹوڈنٹ جن کے پاس سکل ہوتی ہے ایڈ آف کنٹری یا فارن کنٹری میں جتنی بھی سٹوڈنٹ جو ہیں کہ گریڈویشن کار کرنے کے لئے انکر پاس سکل ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے جو کہ ہمارے علاوہ جتنی بھی کنٹری ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ابھی ایڈوکیشن کے وجہ سے ٹکنالوجی میں ہمارے پاس سب سے آگئے ہیں ہم ہم جو کہ ان کے مقابلے بہت ڈاؤن ہیں ایڈوکیشن بہت بڑا جو کہ ریولوشن ہے جہاں پہ ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ جو کہ سٹوڈنٹ کو سکل جو سکل برکر ہوتے ہیں وہ اس کنٹری کے اندر بہت ہی رول پلے کرتے ہیں اچھا قدار ادا کرتے ہیں ہمارے پاس ہے ڈ یوکیشن کے پاس ساتھ کی بہت ہیچ ہے انڈکریشن کے ابھیوں کو اسے ایک اور کنٹریشن کے اندر بھائ ustہ راکے سکتے ہیں جو کہ کلچر ہوتے ہیں کچھ کمپنی کے اندر ہر ٹائپس کے جو ریلیجن کے لوگ کے بارکار رہتے ہیں پرسنل ویڈ ڈیسیبیلٹی ڈیسیبیلٹی کا معلوم ہے کہ یہ ہمارے پاس کوئی ہنڈیگاپ پرسن ہوتے ہیں کوئی ہمارے پاس اس کے لیے جو کہ ایکٹ پاس کیا گیا تھا امریکہ کے اندر یہ اس کو کہتے ہیں اے ڈی اے ڈی اے یہ آپ نے زیادہ رکھنا امریکن ویڈ ڈیسیبیلٹی پاس کب یہ کہتا ہے نائنٹی نائن کے اندر کچھ سا پروپٹی ڈسکرمینیشن کے اندر کوالیفائیڈ اڈیویڈ ویڈ ڈیسیب جو کہ وہ بھی کسی وہ بھی آرگنیزیشن کے اندر پیٹسپیٹ ہو سکتے ہیں امیگرینٹ مالب کی جو لوگ آٹ آف کانٹری رہ رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس آہ اگر نائس کا معلوم ہوتا ہے کہ ورک کرنا کا جذبہ سکل اور نانسکل جو ورکر ہوتے ہیں وہ سیم ہی ہوتی ہیں جو چاہے سکل ورکر اور نانسکل ورکر دونوں کا جذبہ ہوتا ہے جو سنٹیمنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں ہوتے سیم ہی ہیں جنگ پرسن ویڈی لیمیٹیڈ ای ایچ ایر یہ تاوزنڈ اپ جو جانگ نکر ہیں گراجویشن ہو کر وہ کیا کر رہے ہیں انسکیل کر رہے ہیں انسکیل کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک لیمٹیڈیوٹ کی ایڈوکیشن ہوتی ہے اس لئے وہ کیا کرتے ہیں کہ جاب غیرہ کے لیے فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں اچھی جاب جو کہ ان کو نہیں میرے ہوتی ہیں ہمارے میں کمپیٹیٹر کو میں نے آپ کو بتاک دیا ہے کہ کمپیٹیٹر ہمیں اپنی کوالٹی کو بیس کرنا چاہیے اور ان کی کمپیٹیٹر کے مقابل ہے ہماری پرائیس کی کام ہونی چاہیے ایڈلیس کمپیٹیٹر کے مقابلے میں ہونی چاہیے مارکیٹنگ کا بھی آپ کو پتہ جیس آپ نے پڑھ لینا ہے ہاو ارگنیزیشن کلٹیویٹ ڈیوارس ورک فوس ہے یہ ہمارے پر سے سیکیورنگ سپورٹ ہے کمپیٹیشن ٹاپ میں نے میں نیڈس ٹو لیڈ بائی ایکزمپل دیس ٹیم نیڈڈ انٹرنل ہے ایکسٹرنل یہ ٹیم ہمارے پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ایشو کم تعلق جو کہ ارگنیزیشن کے اوپر اثر اداز ہو سکتے ہیں ارگنیزیشن اسسٹ میں ارگنیزیشن کی ہلپ کرنا اٹریکٹر اپلائی کو ٹریک کر کے اپنے ارگنیزیشن کو لے کے آنا اور جو اپلائی کار رہی ہوتی ہیں ان کو کو موٹیویٹ کرنا ان کو ڈیویلپ کرنا ریٹیننگ اپلائی کرنا اگر ان کو کوئی بھی ٹریکٹر فارم دیئے گیا ہے تو ان کو کوئی بھی ان کو ڈیفکلٹی کا فیس کرنا پاڑی ہے تھامی کے کرنا ہے ان کی اسسٹرنلی چاہیے اگر نیچ اپلائی کو ٹریکٹر اپلائی کرنا اور جو اپلائی کار رہی ہوتی ہیں اٹریکٹر اپلائی کے امین کی کوالفائیڈ جو اپلائی ہوتے ہیں جو سکل ورکار ان کو اپلائی کر رہی ہوتے ہیں ڈیویلپنگ امپلائی ہے جو امپلائی بارکار رہتے ہیں ان کو ٹرین کرنا ان کو موٹیویٹ کرنا لیڈ کرنا ریٹیننگ امپلائی بھی ہوتے ہیں اور ریپلیسنگ کوالیفائیڈ ایکسپیرینس ورکر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو کہ کوالیفائیڈ جو پرسن ہوتے ہیں یا ایکسپیرینس ورکر ہوتے ہیں ان کو جو کہ ہم اپنے ارگنیزیشن کے اندر لے کے انہاں کیونکہ ہوتے ہیں کیونکہ ہوتے ہیں کیونکہ ہوتے ہیں کیونکہ ہوتے ہیں وہ بہت ہی پیکجز بہت ہی ہوتے ہیں اس لئے ان کو ایکسپیرینس ورکر ہوتے ہیں ان کو ارگنیزیشن کے اندر لکھنا تھوڑا سا مین کی کسٹلی ہوتے ہیں مینجنگ دیویسٹی ہے اب مینجنگ مین کے اس کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں مینجنگ سٹیپ ٹو میکسیمائیڈ اس کے اندر جو کہ بہت ہی کام دیویسٹی ہے اس کے اندر لیے جہاں منیمائیڈیویسٹی کے لیے جہاں پرسنٹی ایوانٹی جو ہوتے ہیں حسد ہم جو компریمیٰین کو بوسٹ کر سکتے ہیں اکول اپرچنٹی ہم جو اپروشک ہوتے ہیں تمام کو ہر جو اپروشک ہوتے ہے ان کو جو کہ ایکوالی جو کی ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے ایکوالی ان کی جو آپروشک کر رہا ہے ان کو دینی چاہیے نہ کسی کو اس کی ریس کلر جنڈر ریلیشنیشنی پر کوئی بھی ہم اس کی پر فاکس نہیں کرنے چاہیے تمام جو اپروشک ہوتے ہوں ان کو ایک جیسا ہی ہم ہی سب نیرے چاہیے افرمیٹیف ایکشن کو ملے افرمیٹیف ایکشن سٹیپ دیٹا ٹیکن فار ایمیلیٹر اس کے افرمیٹیف کو میں آپ کو بتایا ہے کہ پریزنٹ فیک کو دیکھا پاس ڈسکرمینیشن وغیرہ کو ختم کر دینا چیلنی میننج ایمپلائی کی ڈیورسٹی کی کیا ہوتی ہے پورٹن ہے ریزسٹنٹیو چیلنج ہے سیگمنٹ کممینکیشن نیٹ ورک ہے ایمپلائی آپ کو ایک ہے جو ایمپلائی آپ کو لائک ہوتا ہے آپ اس کو فیر کا کارے ہوتے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنی چاہیے تمام جو ایمپلائی ہوتے ہیں کارے ہوتے ہیں ان تمام کو جو آپ کو فیر کرنی سیگمنٹ کممینکیشن نیٹ ورک اونس تیڈی فارم دیت موس کممینکیشن وڈین اکڈنزیشن اکر بٹوین ممبر آف سام جنڈر این ریز ہیانے پڑھنے ہیں اب مارے پر موسٹ اپنڈٹ ہے کہ بیک لاش کیا ہوتا ہے بیک لاش او سٹرانگ نیگٹیو رییکشن بائی علاج نمبر آف پیپر سے ریکشن آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ علاج آف پیپر جو جو ججز کار رہے ہوتے ہیں مطلب کہ وہ وہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھتا ہے جو کہ پارٹیسپیٹ نہیں کار سکتی یا ارگنیجیسن کو یہ صحیح طرح جو میں ہوتی ہیں یہ رن نہیں کر سکتی اس طرح ہمارے پاس ہے یہ آپ کی پاس آئے تو ہم اس کو کس طرح وائیڈ کر سکتے ہیں یہ 2023 کے حدر آئے تھا یہ پوائنٹ سے یہاں پہ میں نے یہ رائٹ آٹ ڈاؤن کر دی ہیں کہ ایک ہمارے پر وائیڈ ڈیورسٹی کو ایزی اڈاپٹ کرنے کے لیے تمام قائن کے ہمیں لوگ جو ہیں کہ رکھنے چاہیے ان کو نہ کر لیمیٹ رکھنے چاہیے سیکنڈ ہمارے پر ڈیورسٹی پرگرام بنا کے ہم امپلائی کے ساتھ کمیونکیشن کمیونکیشن کر سک دیورسٹی پرگرام بنا کے ہم گنے کے ان یہ ہے کہ جو ہر کس طرح وائیڈ ڈاپٹ کیسٹ کی کس ایسایی کس طرح کر نگا چاہیے تو ہر کس طرح وائیڈ ما نسیل کریں اور کے مفت دیتے ہیں وائیڈ سٹیو ٹائپک ملے بہت ان سے وائیڈ کر رہی ہیں جو لوگ کے ایک دوسرے کے نسل پر ایک دوسرے کے سکین کی اوپر جو ایک دوسرے کے اوپر کرتیسائز کر رہے تو ان سے وائیڈ کرنا چاہیے اور ہمیں ریکنانائز کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو وائیڈ دینے چاہیے پرسن کو جو ٹاسک وغیرہ ہم دیتے ہیں یا جو اچھی طرح ہمارے ارگنیزیشن کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں پرفارم کر رہے ہیں اچھے بار کر رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہمارے ارگنیزیشن کا پارٹ بننے ہوتے ہیں اور ایک ٹائم جو ٹریننگ ہمیں جا اپنے اپلائیڈ کو جسٹ ون ٹائم ٹریننگ دے کے چھوڑنا چاہیے ہمیں ان کو ٹائم ٹو ٹریننگ کرنا چاہیے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے ریٹنشن کا محلوب ہوتا ہے کہ ایسا پرساز جس کے دریئے کمپنی شہر ہوتی ہے کہ یہ اپلائیڈ جو ہے یہ ہمارے جاب جو ہے اس کو چھوڑکا نہیں جائیتا جو کہ کمپیٹشن ہوتا ہے اپلائیٹی کا بہت ہی اس نے تک ہی سٹرانگ جو کہ زی住م ہوتا ہے اپلائیڈ جو سکیل وقت ہوتے ہیں اپلائیڈ کبھightی کو حاصل کسی کرتے ہیں ہے مطلب ہوتا ہے کہ ٹیم ایمبر کا جو گروپ آیاں کو جڑے رکھنا ان کو ق 만나ตا ہے ہیں بلہ ہوتیب تک اجھے کمپیٹشن کرتے ہیں انسان کو دور رکھنا اور ان کو موٹیویٹ کرنا کس طرح کس طرح کاملیکشن کر سکتے ہیں اب ڈیویسٹی ہے اور مسترس انٹینشن ہے اور یہ سٹیرو ٹائپنگ کا بہت امپورٹر یہ ہے میں بھی بتایا کہ انسائیڈ بلیک سکین پرسن جو کبارکار رہتے ہیں لوگ ایک دوسری کے اوپر جیسا ایورپین یا امریکن ہیں اس طرح کے لوگ ہیں ایک دوسری کے اوپر سکین کے اوپر جو کہ اگر کرسائز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس سٹیرو ٹائپیں کرتے ہیں اور ان کو اپنے انگزینشن سے آوائیڈ کرنا چاہیے اور ان کا یہ ہے کہ تو بلیو انفیرلی ڈیٹ اور اور تو بلیو انفیرلی ڈیٹ اپی پر آتھیں ڈیو پارٹر کو کریکٹری سے آر دس ہیں میں ان کے جو کہ ہم کو ہر جو پرسن ہوتا ہے ان کو ایک ہی جیسے سمجھنے چاہیے یہ نہیں سمجھنے چاہیے یہ پرسن کی سکین سکین بلیک ہے اس کی پرسن کی بلے جو سکین ہے جو ہے وہ بائٹ ہے